بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوگرز کے آج جانے آپ لوگ کے اور ویلکم بیک ٹو آن ازر بلوگ آج ہے نو محرم کا دن لیکن آپ جب ویڈیو دیکھیں گے تو دن ہوگا دس محرم لیکن ہم یہ ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں نو محرم کے دن لیکن آج جو ہے جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ نو دس محرم کو نیاز وغیرے نظر و نیاز بہت ہوتی ہے تو ہم نے بھی جو چیزیں کر رہے ہیں وہ تو کری رہے ہیں اور آج ہم نے جو کرنا ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آج ہم نو محرم کے دن شربت باٹیں گے دودھ کا اپنی گلی میں تو اس کی ساری تیاری ہو چکی ہے اور پاکر بڑے بے چین ہے کہ میں بس جلدی سے جا کے شربت باٹتوں گلی میں پاکر کیا تاہا علی فاہم سب بے چین ہے تو ابھی چونکہ یہ بھی ایک وہ مزہ ہوتا ہے بچوں کے لیے کہ آؤ بھئی شربت پی لیں سب کو شربت دینا اور ویسے دلی خوشی ہوتی کسی کو چیز کھلا کے آپ کو جو سکون اور اجمعان ملتا ہے وہ آپ کو دنیا کی کسی چیز میں نہیں دل سکتا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن کے برکت سے ہم ہمارے اور آپ کے تمام مسائل کو حل کرے اور جو مشکلات میں ہیں جو بیمار ہیں ان کی اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور کرے بیماریاں دور کرے اللہ تعالیٰ ان کو سکھ دے چین دے تو یہی دعا کر سکتے ہیں اور باقی اب آپ کے ساتھ شربت کی ویڈیوز بھی شیئر کرتے ہیں تو آج کے ویلوگ زیادہ لمبا نہیں ہوا صرف اس لیے تھا کہ یہ فاضر کہنے لگا نہیں بابا میں نے شیئر کرنا ہے چلو چار پانچ منٹ کا ویلوگ کر دیتے ہیں تو یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ تو ملتے ہیں آپ سے شربت کے دیکھا پہ تو بیوگل آج ہے نو محرم اور ہم نے بنایا ہے شربت اب اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا اور اب اس میں یہ صرف دود ہے اب اس میں چینی وینی ڈالیں دل گئی چینی وینی ڈالیں گے بس برپ ڈالیں گے پھر یہ تیار ہو جائے گا ملا رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے میں کہتا ہوں کیوں بڑا خوبصورت ہے کہ چلو بچلو ایسا لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے بابا نے آپ کو بتائے گیا ہم نے باتا ہے شربت اور شربت ہمارے گھر کا ہمارے گلیوالوں کو بہت پسند ہے اور وہ اصلی میں بہت مزے کا ہوتا ہے کیونکہ وہ صرف ہم پانی ڈالتے ہیں صرف دودھ بھگام پستے ہلائیٹی اور یہ چین وغیرہ ڈال کے ملتے ہیں تو اگر فاکر توانی بات کر رہا ہوں ہمارے گلیوالے دو تین دن پہلے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی آپ کب باتیں گے شربت تو اس کے لئے سب ریڈی ہوتے ہیں تو کل بھی مجھ سے صبح سب میرے گلیوالے پوچھ رہے تھے اور کب بانٹوں کو میں نے کہا انشاءاللہ شام میں کرتے ہیں تو آپ بات کریں تو ایک دو دن میں ہم کوئی چاول بغیرہ بھی بانٹیں گے تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ ہمیں کمنٹس میں بتائیے گا آپ نے کیا بانٹا ہے شربت، چاول، حلیم کمنٹس میں ضرور بتائیے گا ہمارے چینل کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں سبسکراب کریں اور بائی بائی اللہ خس ہمیں امی نماز پڑھ رہی ہمیں امی نماز پڑھ رہی تو ویورٹ صاحب نے سنا فاکر نہیں کیا کہا تو اب یہ ہم نے کر دیا ہے شربت بات دیا اب انشاءاللہ ایک آج دن میں کوشش کریں گے کچھ چاول ہوگرہ بھی پروگرام کرتے ہیں نیاز کرتے ہیں تو باقی آپ سے زیادہ چاہیں گے ملتے ہیں پھر آپ سے دن میں لیکس پڑھ لاؤ گم